بھارت کا جنگی جنون جاری بھارتی فوج کی جانب سے ایک بار پھر شہری آبادی کو نشانہ بنایا گیا تلواری گاؤں کا رہائشی نوجوان بھارتی گولہ باری سے شہید پاک فوج کی جانب سے بھارتی شتیال انگیزی کا محصر جواب بھارتی پوسٹوں کو نشانہ بنایا گیا بھارت پاکستان میں ادم اس تحقیقام کے لیے مسلسل کوشش کر رہا ہے بلوچستان میں مداخلت بھارت کا معمول بن گئی ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا بیان کہتے ہیں بھارت اندرونی انتشار سے توجہ ہٹانے کے لیے دہشت گردی کا سہارا لے رہا ہے بھارت افغانستان میں آمن کی کوششوں کو بھی متاثر کر رہا ہے قومی ائرلائن کے پائلٹس کے مبینہ جالی ڈگریوں اور لائسنس کا معاملہ سیکیرٹری خارجہ کی درخواست پر یورپی یونین کی تین جولائی تک پروازیں آپریٹ کرنے کی اجازت برطانوی اور متحدہ عرب امراض سیول ایوییشن آتھارٹی نے بھی پی آئی اے پائلٹس کے دستاویزات کی تصدیق مانگ لیں ترجمان پی آئی اے کہتے ہیں تمام مالک خدشات جلد دور کر دیں گے اور پیٹرولی مسنوعات ایک بار پھر سستی ہونے کا امکان قیمتوں میں پانچ سے بارہ روپے تک کمی ہو سکتی ہے حکومت کی جانب سے غور شروع اسلامباد ہائی کورٹ میں پیٹرولی مسنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف کیس عدالت نے درخواست کے قابل سماعت ہونے سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا